بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس سے ہم بحث کر رہے تھے مسئلہ سابعہ کے اندر اور ہم نے آپ کے معجزات بیان فرمائے بیان کیے تو ان میں سے پہلا معجزہ جو کہ معجزہ خالدہ کہلاتا ہے قرآن کریم ہے اور دوسرے معجزات جو کہ معجزات فعلی ہے ایک معجزہ معجزہ قولی جو کہ قرآن کریم ہے جبکہ دوسرے معجزات جس کو معجزہ فعلی کہا جاتا ہے وہ معجزات ذکر کیے تو اس کے زمن میں ہم نے بہت سارے معجزات ذکر کیے آج ہم ایک اور مسئلے کی وضاحت دیں گے کہ ہم نے معجزات قولی میں سے یعنی آپ اس کو معجزات فعلی میں بھی شمار کر سکتے ہیں ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا غیب کے بارے میں خبر دینا یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے تو اسی کی توضیح کے لئے آج ہم چند خبریں جو پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے تھے وہ معجزات آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی حقانیت اور صداقت کے اوپر بطور دلیل ان کو پیش کر رہے ہیں وہ ایک اخبارا اصحابہو بفتح میں آپ نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی تھی کہ مصر فتح ہو جائے گا وعوصاہم اور اپنے اصحاب کو وسیعت کی تھی بلقبط خیرا کہ ان کو ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے ان کو قبض کرتا ہوتا ان کو اپنے قبضے میں لیتے وقت ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّتَ وَرُحَمَا وَرَحْمَا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ ہے جب ان کو قبضے میں لیا جائے جب وہ قید ہو جائے تو ان کے اوپر رحم کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے اور ایسا ہی ہو گیا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ خبر کے مطابق مصر مسلمانوں نے فتح کیے وَأَخْبَرَهُمْ اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے جو کہ آپ نے غیوی خبر دیئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے خبر دیا تھا کس چیز کے بارے میں خبر دیا تھا آپ نے خبر دیا تھا بیفتح بیدعائی مصیلمان نبووہ بالیمامہ کی یمامہ کے جگہ پر مصیلمان نامی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وَدْدَعَلْ عَنْسَا عَنْنَبُوهَ بِسَنْعَا اور سَنْعَا نام کے جگہ پر عَنْسَا نامی ایک عورت یعنی دعویٰ نبوت کرے گا تو ان دونوں کے بارے میں پیغمبر نے پہلے خبر دیا تھے اور وَعَنْنَهُمَا سَيُقْتَلَانِ اور وہ دونوں قتل کیے جائیں گے فَقُتِلَا فَيَزُورُ الدَّيْلَمِعَ الْعَنْسَا قُرْبَ وَفَاتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَتَلَ خَالِد بن وَلِيدَ الْمُسَيْلَمَا فَيَزُورُ الدَّيْلَمِعَ فَقَتَلَ فَيَزُورُ الدَّيْلَمِعَ الْعَنْسَا قُرْبَ وَفَاتِ النَّبِي پیغمبر کے وفات کے قریب ہی عَنْسَا کو فَيَزُورُ الدَّيْلَمِعَ قَتِلْ کیا وَقَتَلَ خَالِد بن وَلِيدَ مُسَيْلَمَا اور خالِد بن وَلِيدَ نے مُسَيْلَمَا کو قتل کیا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دی گئے خبر سچ ثابت ہوا یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے وَأَخْبَرَ عَلِيًّا علیہ السلام بخبری زِسِّدِّیتی وَسَيَعْتِ حضرت علی علیہ السلام کو خبر زِسِّدِّیہ کے بارے میں خبر دیا تھا ایک خاص واقعی کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ ببعض میں سچ ثابت ہوئے وَدَعَageَ عَلَا عَتَبَ بٍ اَبِيْ لَهَبُ لَمَا طَلَا علیہ السلام وَالنجب فقال عَتَبَا وَدَعَأَا عَتَبَا عَتَبَكِ لِي بَا دُّعَاكِ أَتَابْنِ عَتَبَنْ عَتَبِنْ أَبِيْ لَمَا طَلَا علیہ السلام وَالنجب يغمر قبل صلی اللہ علیہ تو فقال عاتبہ نے کہا تھا کفرت بررب الناج تو نے رب الناجم کے ساتھ چاہ کیا کفر کیا ہے بتسلیت قلب اللہ علیہ کہ آپ نے قلب اللہ کو اس کے پر مسلط کر کے فخرج عاتبہ الالشام پیغمبر نے یعنی اس نے پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ نے رب الناجم کے ساتھ کفر کیا ہے اس کے ذریعے سے عاتبہ نے پیغمبر کی تقزیب کی تھی اور پیغمبر نے اس کے لئے بددعا کیا تھا بتسلیت قلب اللہ علیہ کی قلب خدا اس کے پر مسلط ہو فخرج عاتبہ الالشام عاتبہ شام چلے گئے فخرج لأسد فرتعدت فرائصہ اور اس کے بچے عسد پڑ گئے اور اس کو چیر ڈالے یعنی اس کو مار ڈالے فقال لہو اصحابہو پیغمبر کے اصحاب نے فرم یعنی اس سے پوچھا کہ من ای شئی ترتعد کہ تو کسی سے باگ رہا فقال فرم یا کہ ان محمد اندعا علیہ پیغمبر نے میرے لئے بددعا کیا تھا فواللہ ما اضلت السماد علا ذی لہجت من اصدق من محمد اللہ کے قسم محمد جیسے صادق لہجہ والے کسی بھی شخص پر آسمان نے سایا نہیں کیا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے صادق قول ہے یعنی آپ کی سچائی کی اس نے گواہ دی فاحاط القوم بانفسهم ومطاعهم علیه فجاء الاسد فحلس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتحى اليه فزغمه زغمتا ففزع منه ومات فاحاط القوم بانفسهم یعنی خود قوم اس کے گرد جمعه ومطاعهم علیه فجاء الاسد اور اس وقت اسد آگئے فحلس رؤوسهم اور ان کے رؤوس کو حلس کیا حلس کا مطلب یعنی چاٹنا ہوتا ہے فلحظا فلحظ رؤوسم واحدا واحدا ہر ایک کے سروں کو چاٹ لے حتى انتحى اليہ یہاں تکی اس کے پاس پہنچے فزغمه زغمتا ففزع منه لیکن جب اس پہ پہنچے تو اس کو چاٹا نہیں بلکی فزغمه زغمتا اس کو کٹ لیا اس طرح دبا لیا کہ ففزع منه ومات اور اسی سے اس نے چیخ مارا اور وہ مر گئے یہ بھی پیامبر کی خبر تھی اس کے اوپر بدعا تھی اور آپ کی بدعا قبول ہوئے اور وہ اسی موت سے مر گئے و اخبرا بی موت النجاسی آپ نے نجاسی کی موت کے بارے میں بھی خبر دیتا اور وہ بھی ایسی ہو گیا و قتل زید ابن حارسہ بموت ہی فا اخبرا علیہ السلام بقتل ہی بالمدینہ و قتل زید ابن حارس بموت ہی فا اخبرا علیہ السلام بقتل ہی زید ابن حارسہ نے اس کو مار دیا تھا تو خود زید کی موت کے خبر دیتی مدینہ کے بارے میں و ان جعفر اخذ الرعیتا ثم قال اور جعفر نے کیا کیا تھا ایک رعیہ یعنی ایک لشکر کا پرچم اٹھایا تھا ثم قال پھر کہا کہ قتل جعفر جعفر کو بھی قتل کیا جائے گا ثم توقف وقفتا ثم قال پھر ایک لحظہ آپ خاموش ہوئے اور پھر کہا کہ اخذ الرعیتا عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کا پرچمدار ہوگا علمدار ہوگا ثم قال پھر فرمایا و قتل عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی مارا جائے گا و قال علیہ السلام و قام علیہ السلام الى بیت جعفر اور یہاں تھا کہ اب جعفر کے گھر تشریف لائے و استخرج ولدہو اور اس کے بیٹے کو وہاں سے نکالا و دمعت عیناہو اور آنکھوں سے آنسو ٹبکی و نعا جعفر الى اہلہی ثم مظہر الامر کما اخبار اخبار و نعا جعفر اور جعفر کی موت ان کے اہل کو دے دی ثم مظہر الامر کما اخبار علیہ السلام اور پھر واقع ایسا ہی واقع ہوا جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کہتی ہے یعنی جس سکنس اور ترتیب سے پیغمبر نے واقع کی خبر دی تھی کہ فلانا پہلا وہ لیڈر ہوگا پھر اس کو مارا جائے گا پھر اس کے بعد فلان لیڈر ہوگا اس کو مارا جائے گا اس کے بعد فلان لیڈر ہوگا اس کو مارا جائے گا جس سکنس اور ترتیب کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کی خبر پذیر ہونے سے پہلے خبر دی تھی اسی طرح واقع پذیر ہوا وقال علی عمار عمار کے لئے پیغمبر نے فرمایا تھا تقتل کل فیعت الباغیہ فیعے باغیہ تجھے یعنی باغی لشکر تجھے قتل کرے گا فقتل اصحاب معاویہ پھر کیا ہوا واقع بعد میں ایسا ہوا کہ معاویہ کے لشکر نے معاویہ کے ساتھیوں نے آپ کو مار ڈالا والاستحار حاضر خبر پیغمبر کا یہ غیبی خبر اتنا مشکور ہو گیا تھا پیغمبر نے یہ خبر اتنا عام کر دی تھی کہ لم یتمکن معاویہ من دفعہی کی معاویہ اس کو جتلا نہیں سکتے تھے روک نہیں سکتے تھے پیغمبر کی اس خبر کو ان کی پیغمبر محضر عام میں بتلایا تھا پس وحتال علی العوام اس نے کیا کیا اس کو عوام کے حوالے کیا فقال پھر کہا تعویل کرنا شروع کیے قتله من من جابه ہم نے تو اس کو قتل نہیں کیا یعنی پیغمبر نے یہ جو فرمایا تھا کہ باغیہ فعیہ باغیہ اس کو قتل کرے گا تو عام بھی آئے باغیہ نہیں ہیں کیونکہ اس کی قتل کا سبب وہی شخص ہے جس نے اس کو لے کر آیا جنگ کی طرف لہذا مولا علی کے لشکر میں تھا پس اس نے اس کی ذمہ داری مولا علی کو ٹھہر آیا اور اپنے آپ کو فقائے باغیہ ہونے سے بچانے اور لوگوں کے ہاں اپنی عزت بچانے کی کوشش کی فعال رضا ہوں ابن عباس ابن عباس نے اس کو جواب کیا وقال فرمایا لم یقتل کفار اذن حمزہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگی اگر لانے والا قاتل ہے تو حمزہ کا قاتل کفار نہیں ہوئے انما قتله رسول اللہ پھر حمزہ کا قاتل خود رسول ہونا لازم آئے گا نعوذ باللہ لأنه هو الذي جاء بھی کیونکہ کفار کے طرف حمزہ کو لے کر آنے والے خود پہ عمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں شریک ہوئے حتی قتلو اور کفار نے ان کو قتل کیے تو اگر آپ کی یہ تعویل صحیح ہو تو اس کے مطابق حمزہ کا قاتل رسول ہوگا اگر عمار کا قاتل علی ہو تو لہذا جب یہ بات کسی کے لئے قابل قبول نہیں ہے کہ پیغمبر اس کے قاتل ہے نعوذ باللہ تو ماننا پڑے گا اس کو مارنے والا اور فیائے باغیہ اس کا مستاق اتم اکمل معاویہ ہے نکی مولا علی علیہ السلام وقال لعلی علیہ السلام پیغمبر ان غیبی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا سَتُقَاتِلُ بَعْدِ اَنَّاكِسِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ میرے بعد آپ سے قتال کریں گے جنگ کریں گے ناکسین قاسطین اور مارقین فَالْنَاكِسُونَ تَلْحَا وَزُمَیْرَ ناکسون تَلْحَا وَرْزُمَیْرَ لِأَنَّهُمَا بَائِعَاهُ وَنَكَثَا کیونکہ ان دونوں نے پہلے آکے مولا علیہ السلام کی بیعت کی پھر اس کو ٹوڑ دیا ناکسن قسم ٹوڑنا وعدہ ٹوڑنا اور ان دونوں نے پیغمبر سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کی کیونکہ ان کو جو لالش تھی حکومت کی وہ لالش پران نہیں ہوا لہذا اسی وجہ سے یہ لوگ مولا علیہ السلام سے کیے ہوئے بیعت اور بیعت کی وعدہ خلافی کی اور کیا ہو گئے حق سے فیر گئے وَالْقَاسِتُونَ هُمَ الظَّالِمُونَ اور قاسِتُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں وہم معاویہ وَأَصْحَابُهُ لِأَنَّهُمْ وَلَمَتُبُعَاتُ اور وہ لوگ کون ہیں وہ معاویہ اور اس کے اصحاب ہیں جو ظالم تھے قاسد تھے اور پیغمبر کے حقیقی جانشین کے مد مقابل آئے ہوئے تھے وَالْمَعْرِقِينَ اور مَعْرِقِينَ سَمْعَرَاد وہ لوگ ہیں جو حق سے ہٹ گئے اور ان کو دھوکھا دے گئے اور وہ حق وبا فتنے کی اس دلدل میں فز گئے اور وہ کون ہیں وہ نہروان والے ہیں جنگِ نہروان یعنی اگر ان کو دیکھا جائے تو ناکسون جنگِ جمل واقع ہوا قاسدون جنگِ صفین واقع ہوا اور مَعْرِقِينَ وہ لوگ جو کی مولا کو باطل پر سمجھتے تھے اور آپ کے خلاف جنگ کے لئے نکلے تھے اور لَا إِلَّهَ إِلَّا لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ کے آواز بلند کرنے والے تھے اور وہ مَعْرِقِينَ جنگِ نہروان میں آئے ہوئے خواری تھے لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مولا علیہ کو پہلے خبر دی تھی کہ آپ کے مقابلے یہ تین گروہ جو کی باعت میں سچ ثابت ہوا بس ان تمام خبروں کے واقع ہونے سے پہلے ان واقعات کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں کے بارے میں خبر دینا آپ کے حقانیت سچائی اور معجزے کے پر طلالت کرتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فعلهم صلی اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فعلهم اشترا 2 موسیقی